ہیلو فرنس ویلکیم پیمہ انٹیٹنمنٹ چینل اشکوش ریباؤنڈ کا جو ہے وہ ٹیزر ریلیز ہو چکا آئیے اس ٹیزر کو دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر ریاکشن دیکھتے ہیں میں آپ کو اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ اشکوش شاہد کپور کی انٹیڈیوسنگ فلم تھی آج سے دس پندرہ سال پہلے آئی تھی اب اسی کا جو ہے وہ ریباؤنڈ آگیا یعنی کہ نئے لڑکے لڑکیاں آگئی ہیں اس میں ٹیزر دیکھتے ہیں اور اس پہ ریاکشن دیکھتے ہیں کہتے ہیں جب کسی سے پیار ہو جائے تو سب میں اسی کا چہرہ دیکھتے ہیں ٹپس فلمز پریزنس اچھا ریلیزنگ ان 21st of جوم 2024 روحل شرف اس کا تو پتہ ہی ہے ہمیں پشمینہ روشن جی یہ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں اور جبران خان کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ کون ہے تجھ میں کھونے لگا یہ اس تیب کی کہانی نہیں ہے اچھا جی دس ایر اچھا 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 اشک پیار وار اشک پیار وار ایشک 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 پیار وار سٹون اوہن آج پڑی سبہ رویش دورانی انجیئے دورانی خون 21st جوم 2024 ایک ریلیز کی جارہی ہے تیٹر پر اچھا جب سے پہلے کوئی ٹیزر کو میں بتا دوں ٹیزر اچھا ہے اور لف ٹوری ہے ظاہری بات ہے ینگ لف ٹوری ہے اور سیٹ بھی اچھے ہیں اور زبردت خفصورت لوگیشنز بھی ہیں آپ کو میں بتا دوں کہ جو پشمینہ روشن ہے وہ ریتی کروشن کی فرس کزن ہے اس کی فلم یہ جو ہے پہلی ہے اور جبران خان میں آپ کو لڑکا بتا دوں کہ کبھی خوشی کبھی گا میں جو شارو خان کا بیٹا بنا ہوتا ہے وہ اب جوان ہو کے تو ہیرو ہو گیا ہے ٹھیک ہے جبران خان وہ ہے تو اس کا جو ہے وہ ابھی ٹیزر آیا ٹیزر تو مجھے اچھا لگا ہے پیارا لگا ہے خفصورت لگا ہے اور سورو نگم کا وہی گانہ ہے اشک پیار ویار جو اس نے پہلے اشک پیش میں گایا تھا تو اب جب اس کا ٹریلر ریلیز ہوگا تو اس کے اوپر بھی آپ کا ریکشن لے کے آنگے فیلال مجھے لگتا ہے کہ یہ ینگ سٹیوری ینگ لف سٹیوری ہوگی مزدار ہوگی جس میں ٹویسٹ ان ٹرن ہوں گے تو وہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور کیسی ڈیفرنٹ ہوتی ہے ویسے دو لف سٹیوری ساری ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن اب یہ ڈیفرنٹ تھوڑی لگ رہی ہے ٹیزر سے جب ٹریلر آئے گا تو پتہ لگے گا معاملہ جب ٹریلر آئے گا تو اس کے لئے بھی آپ کا جوئے وہ ریکشن لے کے آنگے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں